تین دو دن ہو گئے ہیں آپ کو یہاں پہ ہم نے ہاتھ اٹھایا ہے سب سے پہلے آپ کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ ایک بہت اچھے زیرک سیاستدان کو اس قوم کو موقع ملا ہے ان کی سیاسی ایکسپیرینس کا آپ کو مبارک ہو سپیکر صاحب لیکن کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں کرنی اور وہ یہ ہے سر کے ایک تو ٹائم کا آپ نے پابندی کرنی ہے شاید دو بندے بیٹھے ہوں تاکہ جو بھی کل کوئی وزیر ہو اور وہ وزیر ٹائم پہ یہاں پہ پہنچے ایمینس کے سوال جواب کے لیے ایسے نہیں ہو کہ وہ لیٹ دو دو گھنٹے پچھلی حکومتوں کی طرح ایسے کرے تو یہ میرہ بانی فرما کر آپ نے یہ وہ کرنا ہے دوسری بات سر یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ فرنٹ دو تین روز ہوتے ہیں یا پیچھے اپوزیشن اور پیچھے دونوں کی طرف سر یہ آپ سے ریکویسٹ ہے یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سر کہ میں نے دو دن سے میں میں یہاں پہ ہاتھ اٹھا رہا تھا اور آپ نے موقع نہیں دیا ہم اپوزیشن والے ہیں سر ہم حکومت کے بینچز میں نہیں بیٹھیں اور نہ بیٹھیں گے ہماری ایک اپنی پہچان ہے تو ہم سر اگر یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو میرہ بانی فرما کر سر آپ نے ہمیں پہلے ترجیح دینی ہے کیونکہ ہم بیس لوگ ہیں اور اپوزیشن میں ہیں حکومت کے حصہ نہیں ہیں یہ یاد اکھے گا سر سر اور سیٹے بھی ہمیں سر یہاں پہ اپوزیشن میں میرہ بانی فرما کر ہمیں اپوزیشن میں ہی ایلوٹ کر دیجئے گا ہم بیٹھیں یہاں پہ اپوزیشن میں ہیں ہم نے اپلیکیشن دیئے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے سر یہاں پہ پرسو جب میں نے پرائیم منسٹر صاحب بھی تھے سارے وزوہ لیڈرشپ اور پارٹیوں کی بھی تھی ہم نے اس وقت بات اس لیے کرنا تھی کہ ہے یہ رمضان کا مہینہ اور رمضان کے مہینے میں سب سے بڑی جو مسئلے ہو رہے ہیں سر وہ ہے سہری اور افطار میں لوڈ شیڈنگ بیجلی کی لوڈ شیڈنگ اتنی شہروں میں تو ٹھیک ہے وہ گزارہ کرتا ہے لیکن جو دیہات ہیں ہمارے گاؤں چاہے وہ سن میں ہو چاہے وہ بلوجستان میں ہو چاہے کے پی کے میں ہو میں پشاور سے ہوں سر میرے پشاور میں وہاں پہ سہر اور افطار پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اب سر اگر پیٹرول نہیں ہے گیس حکومت پچھلے نے نہیں کی سر ایک ہفتے سے آپ بھی بیٹے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ہفتے میں ان کا پٹینڈر فلوٹ کر کے جلدی گیس اور بجلی کے لیے کچھ وہ کریں تاکہ بجلی مہیا ہو لوگوں کو بجلی ہو بجلی نہیں ہے سر ہم ایسے نہیں وہ کر سکتے مطلب یہ نہیں ہے اگر ہم سر یہ یہ کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں سر کہ دل بندہ جب کوئی روٹی نہیں پکا سکتا گرمی ہے وہاں پہ پنکہ نہیں وہ ہو سکتا تو یہ زیادتی ہے سر ان لوگوں کے میرے پشاور میں سر ورسک ڈیم ہے یہاں پہ روائلٹی کی بات کی جاتی ہے سر ہر جگہ پہ روائلٹی کا ان کو وہ مل جاتے ہیں لیکن میرے پشاور میں ورسک ڈیم ہے سر ان لوگوں کو اب بھی دو دو دن بجلی نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو بجلی یعنی کم ریٹ پہ دیں گے کیونکہ جو بھی قانون وہاں پہ یہ ہے وہ قانون میں بھی ہے سر لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں کو نہ بجلی دی جاتی ہے نہ ان کا کوئی خیال کیا جاتا ہے سر اسی طرح کے سے سر آپ بار اگر یوٹیلیٹی سٹور میں چلے جائیں سر چینی کے قلت وہاں پہ آپ چینی آپ وہ آئی ڈی کارڈ غریب بندہ جو ہے لائن میں لگے گا اور اس کو وہ شناختی کارڈ سر وہ دے گا شناختی کارڈ کے بغیر اس کو وہ دو کلو چینی بھی نہیں ملے گا سر تو یہ میرا بانی فرما کر آپ یہ آرڈر دے سر کہ غریب بندے سے شناختی کارڈ نہ لیا کرے دو کلو چینی کے لیے اور ان کو کتاروں میں نہ لگائیں یہ زیادی ہے سر کہ وہاں پہ گی اور چینی کے لیے اس کو آپ وہاں سے اس سے وہ لیتے ہیں سر یہ شناختی کارڈ جہاں تک سر اس حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چیلنجز ہیں مجھے تو ایک افسوس ہوتا ہے کہ میں جب بھی جب بھی اس پارلیمنٹ میں ہم بیٹے ہیں سر تو جو حکومت آتی ہے وہ کہتی ہیں پچھلے نے کام خراب کر دیا وہ اس سے پہلے ان سے پہلے جو حکومت آئی تھی وہ انہوں نے کہا انہوں نے بینک خالی کر دیا یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ختم کر دیا اس سے پہلے تو سر ہمیں بتایا جائے کس نے خالی کیا صحیح میں تاکہ ہمیں پتا چلے کیونکہ ہم تو جھوٹے نہروں سے تنگ آگئے ہیں سر ہر ایک کہتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ دیل سر یہ کرتے ہیں آئی ایم ایف میں یہ نہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگوں کا سوچتے کم ہیں سر ہمیں مجھے یہ بتایا کہ سر آئی ایم ایف کے ڈیل میں آٹھا کتنا سستا کیا گیا ہے اس کے گی کے لیے کتنی سوچ گیا ہے اور بیجلی کے لیے کتنا سوچا گیا ہے مجھے یہ پروانی ہے آپ اگر ہاں میں کہتے ہیں کہ آپ گزارہ کریں آپ نے کانا نہیں ہے آپ نے تنخواہ زیادہ نہیں کرنی گریڈ چار سے سولہ کے والے کی تنخواہ نہیں زیادہ کرنی لیکن سر جو بڑے بڑے ہیں وہ مرسیڈیز میں بھی گومیں وہ ہوای جاز میں بھی گومیں اگر پرائیم منسٹر ہوای جہاز سے نہیں اترے گا وہ ذرا لینڈ پروزر سے نہیں اتریں گے اور سر آپ ہم عوامی نمائندوں کو کہتے ہیں کہ آپ جی باتیں نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی سر ہم سب سے پہلے یہاں پہ میں پہلے یہ اتحساب ہونا چاہیے ہر اس بندے کا جس نے ہیلیکاپٹر غلط استعمال کیا ہو جس نے مرسیڈیز غلط استعمال کیا ہو اور سر جہاں تک چوری کی بات ہے یہاں پہ تو ہم پہ تو الزام لگائے جاتے ہیں نا سر ہم پہ تو الزام لگایا گیا کہ یہ ضمیر فروش ہیں سر میں روزے میں ہوں اور مجھ پہ جو الزام ایک بندے نے لگایا ہے میں ایک خالی ایک قسم کھاتا ہوں اور اس کے بعد اگر کسی کو بھی یقین نہیں ہو کیونکہ یہ میرے بچوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو بھی میں نور عالم خان ولد محمد اشرف خان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا امت ہی نہیں ہوں گا کہ اگر میں نے پیسے لیا ہو یا پیسے پہ ضمیر بیچا ہو یا ووٹ وو کیا ہو یہ اور یہ میں خانہ کعبہ میں بھی جانے کے لئے تیار ہوں اور اگر میں نے یہی قسم میں پاکستان کے لئے بھی کہ میں نے اگر پاکستان کے ساتھ غداری کی ہو یا میں نے کبھی کسی غریب بندے کا فنڈ کھایا ہو یا میں نے کوئی اس سے فائدہ لیا ہو اس چیٹ سے یہ جو 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 سر یہ الزام لگا رہے ہیں وہ لوگ جو شاید یہاں پہ ہیں یا باہر ہیں ان سے میں پوچھوں گا کیا میں نے میں تو نیب کے لئے میں تو یہاں پہ بھی نیشنل اکاؤنٹی بلیٹی کے لئے بھی تیار ہوں میں نے دیا بھی ہے ریکارڈ میں اب بھی تیار ہوں دس سال بعد بھی چڑھا ہوں میرے بچے بھی تیار ہوں گے انشاءاللہ احتساب کے لئے کیونکہ میں ان کو حرام نہیں کلاتا لیکن لیکن کیا آپ مجھے حساب دے سکیں گے کہ میں تو میرا تو میں تو مرسیڈیز سے لینڈ ٹوزر سے میں کرولا میں آ گیا آپ سائیکل سے مرسیڈیز پہ کیسے پہنچیں آپ ہوائی جاز پہ کیسے پہنچیں یہ ہمیں بتائیے گا کیونکہ آپ جب ہمیں یہ نہیں بتائیں گے میں آپ کو ایک ایک آنے کا ایک ایک چیز کا ایک ایک پائی کا حساب دوں گا سر اور یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ حکومت کوئی بھی ہو جا کر بھی بٹھا دے جا کر خیبر پختون خواہ میں جن لوگوں کی حکومت ہے جا کر چیک کر لے ایک ایک حساب چیک کر لے اگر ان کو لگتا ہے کہ نورالم نے کوئی وہ کیا تو ان کا میں یہاں پہ کیا میں روز محشر بھی انشاءاللہ جواب دوں گا میں نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ غریب کا مال کھائے پاکستان کے ساتھ دو کھا کرے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے دو بندوں کو لڑائے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے تو یہ آپ سر یہاں پہ یہاں پہ بدقسمتی سے جو غلط بیانیاں دیا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو مجھے سر یعنی ماں بہن بیٹیاں کوئی کہتا ہے یہ ان کے بیٹیوں سے شادی کوئی نہیں کرے گا بیٹوں سے شادی نہیں کرے گا اب یہ سر اب شادیاں اور بیٹے ان لوگوں سے ہمیں سارڈیفیکیٹ لینے پڑے گا کیا ہم رشتے ان سے پوچھ کر کریں گے کیا ہماری جو شادیاں ہوئی ہیں یا ہمارے والدین کے وہ ان لوگوں کی سارڈیفیکیٹ سے ہوئی ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے اور سر اگر ایسے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہم نے سر تین سو سال سے میں پشاور میں میری فیملی رہ رہی ہے تین سو سال سے صرف زمیدار گرانے سے تعلق رکھتا ہوں جیسے یہاں پہ زمینوں والے ہیں ویسے ہم بھی وہ زمیدار ہیں کسی کی لینڈ ہورلنگ زیادہ ہوگی کسی کی کم ہوگی لیکن الحمدللہ ڈیکلیرڈ ہے کوئی چوری کا نہیں مجھے کسی بیوی نے سسرال سے مجھے وہ نہیں ملا مجھے جو بھی ملا ہے میرے باپ دادا سے ملا ہے تو میں تو کوئی بعد میں خط اور کاغذات نہیں بند آتا ہوں اپنے وہ خیر خواہ سے کہ یہ فلانی جگہ سے وہ فنڈنگ آگئی ہے فلانی جگہ میں وہ نہیں کرتا ہوں سر اس حکومت کو یا اگلی پچھلی جو بھی حکومتیں ہیں آئی ایم ایف کا جہاں تک بات ہے سر میں نے اس وقت بھی جب یہاں پہ اس طرف میں بیٹھتا تھا حکومت کی سائیٹ پہ میں نے وہاں پہ اس وقت کے وزیراعظم کو کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ ڈیل کر رہے ہیں یہ ایک چیز یہ کلاوز پہ میرا تحفظات ہے اور میں آج یہاں پہ پھر قومی اسیملی کے اسی فورم پہ اسی اس پہ کہ جو سٹیٹ بینک کے آپ ریکارڈ یعنی آپ اپنے ڈیفنس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ آپ آئی ایم ایف کو دیں گے وہ اچھی بات نہیں ہے یہ نگوسییشنز میں کوئی بھی ملک امریکہ سی آئی اے کے اکاؤنٹس دوسرے ملک کو نہیں دیتا انڈیا را کا نہیں دیتا اسرائیل موساد کا نہیں دیتا تو پاکستان اپنے ڈیفنس یعنی ملٹری کی یا آئی ایس آئی کی یا ملٹری انٹیلیجنز کی اکاؤنٹس کیوں باہر ممالک کو دے تو سر جو بھی حکومت اگر آپ پھر آئی ایم ایف سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی اس حکومت سے کہ آپ آپ جو ہیں اس والے اس والے کلاوس پہ جو پچھلی حکومت نے کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے ڈیفنس کے اکاؤنٹس جو شیئر کرنے کا سٹیٹ بینک کو دیں گے کیونکہ سٹیٹ بینک پہ گورنر بھی ان کا بندہ بیٹھا ہے تو پہلے آپ وہ بندہ بٹھائیں گے جو پاکستانی ہیں یہ آئی ایم ایف میں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ اپنے چیزیں ہر ایک اپنا نیشنل انٹرسٹ کو واش کرتا ہے تو اگر ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو واش نہیں کیا تو پھر صحیح نہیں ہوگا سر کرپشن کی کیسز کی بات ہے تو سر میں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ای سی ایل میں نام ڈال لیں اور جو بھی حکومت ہو جو بھی حکومت ہو اس کا جوائننگ سے پہلے کوئی بھی وزیر ایم اے نے ان کا صحیح ان کے دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا بنایا ہے اور کیا جب ختم ہو رہے ہیں تو انہوں نے کیا کس طریقے سے وہ تو اکاؤنٹی بیلیٹی پروپر ہونی چاہیے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالنا چاہیے پچھلے والوں کا بھی اور میں ابھی بھی یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے بھی کیونکہ ان کا بھی وہ کہ کل جو وزیر بن رہے ہیں ان کا پہلے اسے نام لے لیں ڈال لیں کل ایسے نہیں ہو جیسے وزیر جلدی رات و رات غائب ہو جاتے ہیں اور بھاگتے ہیں کبھی کوئی پشاور سے بھاگ رہے کوئی لاہور سے بھاگ رہے کوئی کراچی سے بھاگ رہے اس طریقے سے نہیں ہونے چاہیے جنہوں نے کرپسن کی ہوتی ہے وہ کارٹیلز شوگر کارٹیل ہو آئی پی پیز ہو سریعہ والا ہو ان سب کو آپ نے اور یا سیمنٹ والا ہو ان سب کو آپ نے پکڑنا ہے یہ نہیں ہے سر کہ آپ لوگوں نے ان کو کہ میری دوستانہ ہے وہ میرے رشتدار ہے وہ میرا وہ ہے اس کو اگر آپ چھوڑیں گے تو یہ زیادتی ہوگی سر میں میں یہ سر اس لیے وہ باتیں کچھ بہت ضروری یہ تھی چینی گی آٹا سر یہ حکومت سے میرا یہ درخواست ہوگی خواجہ صاحب بیٹھے ہیں سپیکر صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں آپ سپیکر صاحب رولنگ اس پہ دیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ چینی گی اور آٹا اس پہ جتنا بھی آپ سبسیڈی دے سکتے ہیں وہ آپ دیں دوسری بات یہ ہے غریب کی تظلیل نہ کرے کہ ان سے شناختی کارٹ آپ لیں اور آپ اسے کہیں کہ آپ نے اگر دو کلو چینی لینا ہے تو یہ آپ نے دوسری چیز بھی یہ فضل نہیں ہے یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے اگر اس کو چینی کی ضرورت ہے تو اس کو چینی دے اگر اس کو دال کہیں اور سے سستی مل رہی ہے تو اس کو وہ دال وہاں سے لینی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز مطلب اپنی مرضی سے وہ پانچ سو کیونکہ پندرہ آزار اور آپ نے کہا پچیز ہزار روپے سیلری غریب بندہ سر پندرہ آزار گاؤں میں پندرہ آزار سے زیادہ سیلری نہیں لیتا پندرہ سے سولہ آزار سیلری ہے سر اس میں وہ آٹھا لے چودہ سو کا بیس کلو کا ٹوڑا لے یا وہ چار سو ستر روپے کی کلو کا گی لے یا وہ ایک سو بیس روپے کی چینی لے یا وہ دوائی لے وہ کہاں پہ وہ پورا کر سکتا ہے سر اگر آپ اس کا خیال نہیں کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں سر ہم تو اور کچھ تو نہیں کرے آپوزیشن میں ہیں لیکن یہ ایک بات بتا دو سر اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ جی انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہم نے نہ حکومت کو سپورٹ کیا ہے نہ ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے ہم نے ہماری ایک سوچ ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسیملیوں سے استعفہ نہیں دینا چاہئے اسیملیوں میں بیٹھ کر اسیملیوں میں بیٹھ کر ہم آپوزیشن کا یہ حکومت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور ان کی جو غلطیاں ہوں گی انشاءاللہ ان کے سامنے لائیں گے سر یہاں پہ میں میں نے سر جو کرپشن اور ووک کی ہے غداری کی سر ایک ایسے لعو بنایا جائے سر دو چیزوں پہ یہ ایک نیریٹیو عجیب سی بات یہ ہے وزیراعظم اس بندے کو بنانا چاہئے سر کہ میرے خیال میں اور جو بھی کیونکہ یہ ہم وی آر نیوکلر سٹیٹ ہم ایک یعنی ایٹمی ملک ہیں ہم ایسے نہیں جا سکتے کہ ہم ہر ایک ملک کے ساتھ بگاڑ لیں ہم بالکل یعنی ایک ایسٹرن بورڈر تو ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ ہمارا تو وہ انڈیا کے ساتھ ہمارا پچھلے ستر سال سے انہوں نے بھی ہمیں اپنے آپ کا تسلیم نہیں کیا پروپر اب ہم ہر جگہ پہ سعودی عرب کو بھی ہم دشمن بنا لیں امریکہ کو بھی بنا لیں ہم یورپین یونین کو بھی بنا لیں تو سر یہ ایسے چیزیں نہیں ہوتی ہم میری حکومت سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ سب جتنے مسلم مالک بھی ہیں اور اسی طرح جنہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے میرا بانی فرما کر ان کے ساتھ اچھی دوستانہ رکھنے چاہئے سر سعودی عرب بالخصوص کیونکہ اور ایران بھی ہمارا وہ ہے تو ہم یہ سارے ممالک کے ساتھ اچھی دوستی رکھیں گے سر تو انشاءاللہ ہر چیز ٹھیک ہوگا سر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا لیکن غداری کا یا ایمانداری جو پاکستان کی اس کا مجھے کسی سے سرٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے یہاں پہ یہ قسم اس لیے کھائی میں نے یہ قسم اس لیے کھائی سر کہ ایک بندہ ہر جگہ پہ جا کر عجیب عجیب سے نام اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے غدار ہیں میرے خیال میں سر میں نے تو میری تو اب میں اگر جاؤں گا کہتے ہیں یہودی اور وہ تو سسرال تو لوگوں کا وہاں پہ ہے میرا تو یہاں پہ پیشاور میں اپنے چچا کی بیٹی سے شادی ہوئی ہے میرا تو میرا تو سسرال بھی یہاں پہ ہے میرا تو قبرستان بھی یہاں پہ ہے اور آپ ہمیں پلیز باشن نہ دیجئے گا آپ اپنا ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے سوچ کیوں ہے کیونکہ میں نے میں نے اپنا سسرال اپنا بہنوئی جو ہے لندن میں نہیں کڑا کیا تو آپ ہمیں یہ باشن نہ دیجئے گا اور دوسری بات سر اکثر ہمارے یہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوٹے ہو یہ ہو میں ذرا لوٹے کی ذرا بھی صفت بتا دوں ان کو لوٹا سر وہ چیز ہے یہ کہتے ہیں یہ میں نے جو بھی کوئی سر آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی گن صاف کرنا ہو تو اس کے لیے لوٹا استعمال ہوتا ہے جب آپ پیدائش پیدا ایک بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی لوٹے سے اس کو غسل دیا جاتا ہے اور تو میں کچھ نہیں کہتا ہوں جب شادی شدہ بھی ہو تو اس سے بھی لوٹے سے غسل ہوتا ہے اور جب پھر تختے دار پہ جاتا ہے تو پھر بھی لوٹے سے سپائی کی جاتی ہے تو لوٹے کا پہچان ان سب لیڈران سے پہنچ میں کہتا ہوں کہ آپ پہچانو لیڈر جو ہیں لوٹے ہی لوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لوٹے کوئی بری بات نہیں ہے مجھے کوئی کوئی بھی لیکن ہاں سر ایک بات میں ارز کروں میں اس فلور سے کہتا ہوں کوئی ماں بہن بیٹی کا گالی دے گا تو خدا کی قسم ایک ایمینیشپ کیا سو ایمینیشپ قربان کروں گا اور اپنی جان بھی قربان کروں گا بہت شکریہ سر میں لسٹ کے تحت جی میں شکریہ جناب سپیکر